موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی انیس تاریخ منگل کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی کیج کے علاقے گورکوپ میں قابض پاکستانی فوج کی جاریت جاری ہے جہاں کئی مکانات کو نظراتش کرنے سمیت لوگوں کو حراست میں لینے کی اطلاعات ملی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گورکوپ میں جاری جاریت میں شدت لائی گئی ہے جبکہ پہاڑی علاقے سے جمعہ ولد ابراہیم نامی مقامی چروحہ کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ دنوں سے جاری فوجی جاریت کے دوران سالاچ میں نیک سال ولد سالم حمد نامی شخص کے مکان سمیت متعدد لوگوں کے گھروں کو نظراتش کیا گیا ہے اسی طرح کروچی ڈارٹ اور بکسر زیارت میں چیک پوسٹیں جبکہ ریسو سے گوادر تک پہاڑوں پر چوکیا قائم کی گئی ہے کیج کے مرکزی شہر دربت میں نامعلوم مسلح افراد نے ائرپورٹ کو تیل سپلائی کرنے والی ٹینکر پر حملہ کیا ہے حملہ پیر کی رات سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب مرکزی شہرہ پر کیا گیا فائرنگ کے نتیجے میں ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے تاہم جانی نقصان نہیں ہوا ہے حملے کے بعد قابض فورسز اور دیگر ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے جائے وقوع پہنچ کر شواہد اکھٹے کیے تاہم حملے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں بلوچستان لیبرائشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ سترہ جنوری کو آوران کے علاقے بزداد کلی میں قائم قابض پاکستانی آرمی کی چوکی پر موجود ایک فوجی اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک قابض پاکستانی فورسز پر حملے جاری رہیں گے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھ و جبری طور پر لا پتہ پانچ افراد بازیاب ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق آوران کے علاقے جھاؤ سے یکم اپریل سال دوہزار انیس کو پاکستانی فوج کے ہاتھ و جبری طور پر لا پتہ ہونے والے صدیر ولدی خیر محمد، نادل ولدی خیر محمد، زبیر احمد ولدی محمد حاشم اور ندیم بلوچ پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں سے بازیاب ہو گئے ہیں اسی طرح 20 جون سال 2018 کو بلوچ کالونی حب چوکی سے جبری طور پر لا پتہ ناصر حسین سکنے جھاؤ بھی بازیاب ہوا ہے بلوچ لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنسنی سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مذکورہ افراد کے بازیابی کی تصدیق کی ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی معروف انسان حقوق تکارکن اور وکیل جلیلہ حیدر نے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیے جانے والی انٹر نیشنل وومن کریج آئی ڈبلیو او سی ایوارڈ کو احتجاجن واپس کر دیا ہے جلیلہ حیدر کو یہ ایوارڈ گزشتہ سال دیا گیا تھا ایوارڈ واپسی کے حوالے سے جلیلہ حیدر نے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ میں نے اپنا امریکی ایوارڈ واپس کر دیا اب امید ہے کہ جو جو لوگ بے پناہ تیر اندازیوں میں مصروف تھے تنقید کر رہے تھے وہ میرے قوم ہزارہ قتل عام کو روکنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں گے بجائے فیس بک پر دانشورانہ تجزیہ اور آرٹیکلز لکھنے کے انہوں نے بیرون ممالک مقیم لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بہار ملکوں میں بیٹے ہیں پاکستان جا کر انقلاب کی تیاری کریں گے اور سامراج کو لوہے کے چنے چپوائیں گے کیج کے علاقے مند سورو بازار سے مئی سال دوہزار تیرہ میں جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے سمیر صابر کے بھائی نے ان کو منظر عام پر لانے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے لاپتہ سمیر صابر کے چھوٹے بھائی نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میرے بھائی کو آٹھ سال قبل سورو بازار سے مسئلہ افراد اغوا کر کے لے گئے جو سرکاری ملازم اور محکمہ فشریز میں ڈرائیور کے عہدے پر فائز تھا سمیر صابر کے بھائی نے انسانی حقوق کے اداروں اور وزیرعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اگر اس کا بھائی کسی بھی جرم کا مرتقب ہوا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے انصاف کی تقاضی پورے کیے جائے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کی طرف سے قلات میں جامع بیٹمز کا کیمپس کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس حوالے سے عملی اقدامات بے کیے گئے لیکن اب قلات کیمپس کو ختم کر کے اسے دوسری جلے منتقل کرنے کا اندیا دیا گیا ہے جو نہایت ہی تشویشنک اور کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے بساک ترجمان کے کہنا تا کہ قلات پانچ لاکھ نفوذ پر مشتمل ایک تاریخ شہر کی حیثیت رکھتی ہے بلوچستان میں بلوچ اکثریت علاقوں میں تعلیمی اداروں کی شدید قلت کے باوجود مسلسل تعلیمی اداروں کو دیگر ازلام میں شفٹ کیا جا رہا ہے قلات جیسے گنجان آبادی والے شہر جو بلوچ سیاسی تاریخ میں نہایت ہی اہم مقام رکھتے ہوں وہاں تعلیمی ادارے قائم نہ کرنا اور حق تلفی کرتے ہوئے وہاں سے تعلیمی ادارے کو دیگر ظلے منتقل کرنا بلوچ تعلیمی استحصال کے زمرے میں آتا ہے بی ایس ایسی ترجمان نے مزید کہا کہ اگر حکومت بیٹمس قلات یمپس کو دیگر ظلے منتقل کرے گی تو تنظیم اس عمل کے خلاف احتجاج کا جمہوری حق رکھتی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری اسلم بلوچ نے کہا ہے کہ لگ پاس کی مقام پر قائم ایف سی چویک پوسٹ کی وجہ سے روزن گھنٹوں تک ٹریفک جام ہونا معمول بن چکا ہے جہاں مریض، ایمبولنس، معذور افراد، بزرگوں، بچوں اور خواتین کو گھنٹوں تک شدید تقالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے اسلم بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بلخصوص فورسز بلوچستان کی لوگوں کو انسان ہی تصور نہیں کرتے ہیں اور ہر چیک پوسٹ پر سریعام، سودہ بازی، رشوت خوری کا بازار رچہ ہوا ہے جبکہ عام مسافر بلاوجہ ذہنی کرب کا شکار ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے ایرانی تیل کی ترسیل پر آیت پابندی کے خلاف All Goods Honor Association اور دیگر ٹرانسپورٹرز تنظیموں کی طرف سے وندر کے ایریا ناکہ کھارڑی کی قریب کوسٹ کے نزدیک احتجاج جاری ہے All Goods Transport کے مرکزی صدر حاجی جاوید اقبال خان اسلام آباد سے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ اظہر یک جہتی کرنے احتجاجی کیمپ آئے اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 20 جنوری سے پہلے وفاقی حکومت کو تیل کی ترسیل پر آیت پابندی جیسے فیصلے پر نظر سانی کر کے پابندی ختم کرے ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو مانا نہیں گیا تو پہیہ جام ہر تال کے بعد پاکستان گیر احتجاج اور وزیرالہ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے کولو میں پاکستان تحریک انصاف نیشنل پارٹی بلوچستان جمعیت علماء اسلام پشتنخواہ سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں نے اپنے بیان میں کولو میں حالی اور میڈیکل سیٹوں پر غیر لوکلز کی بھرتیاں روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مشترکہ بیان میں کہا ہے کولو میں محکمہ تعلیم میڈیکل سمیت دیگر شعبوں میں غیر لوکل افراد کی بھرتیاں برداشت نہیں کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے ڈپٹی کمیشنر یقین دہانی کرا چکے ہیں اور ایک بار پھر ہم کمیشنر سے بی ڈیویشن اور ڈپٹی کمیشنر کولو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کولو کے مختلف غیر لوکلز افراد کی بھرتیاں کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اب علاقے اور عالمی خبریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محلت دینے کے باوجود اساسوں کی تفصیلات نجمع کروانے پر وفاقی وزراء سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک سو چھوون عراقین کی رکنیت محتل کر دی ہے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق جن عراقین کی رکنیت محتل کی گئی ان میں تین سینٹر 48 عراقین قومی اسمبلی اور 103 عراقین صوبائی اسمبلی شامل ہیں کمیشن کی ادایت کے باوجود اساسوں کی تفصیلات جمعانہ کروانے والے جن وفاقی وزراء کی رکنیت محتل ہوئی ان میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، علی اہدر زیدی شامل ہیں یاد رہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلی سے تعلق رکنے والے 1195 قانون سازوں میں سے 354 ارکان پارلیمنٹ بشمول 8 وزراء نے آخری تحریک کی محاد قتم ہونے کے بعد بھی اپنے اساسوں کی تفصیلات کمیشن میں جمع نہیں کروائی تھی فرانس نے کبردار کیا ہے کہ ایران اپنی جہوری اتیار بنانی کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے لہٰذا ایران اور واشنگٹن کو 2015 میں کیے جانے والے جہوری محایدے کی طرف فوری طور پر واپس آ جانا چاہیے کبردار ادارے رائٹرز کے مطابق فرانس کے وزیر کارجا جین یویس لیڈ رائن نے ایک مقامی اکبار کو دیئے گئے انٹریو میں کہا کہ ایران جہوری محایدے کی کلافوردیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور روامہ ایران نے زیر زمین جہوری پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی کا عمل بیس پیصد تک بڑھا دیا ہے انہوں نے کہا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم جاری رکھی جس کے نتیجے میں قطرات میں اضافہ ہوا امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاق کرسٹوفر ملر نے کہا ہے کہ امریکہ نے اراک میں اپنے فوجیوں کی تعداد گٹا کر دو ازار پانچ سو کر دی ہے یہ وہ عدف ہے جو ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ سال کے آکر میں اراک کے لیے مقرر کیا تھا صدر ٹرمپ کے عوضے کی مہاد قتم ہونے سے پانچ روز قبر ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اراک میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی اس بات کی نشان دی ہے کہ اراکی سیکورٹی فورسز کی اہلیت میں اضافہ ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت پہلے یہ طے کیا تھا کہ جب اراکی افواج آئیس آئیس کے کلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گی تو ہم وہاں اپنی فوجی تعداد میں کمی کر دیں گے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے ناکید اور اپوزیشن لیڈر الیکسی ناوالنی کو جرمنی سے روس پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے عالمی قبر رسان ادارے ایہ پی کے مطابق گزشتہ موسم گرمہ میں الیکسی ناوالنی کو زہر دے دیا گیا تھا جس کے بعد وہ پہلی مرتبہ روس پہنچے تھے اور انہوں نے جرمنی سے روانگی کے وقت اپنی گرفتاری کے امکان کو رد کر دیا تھا تاہم روسی اپوزیشن لیڈر جس تیارے میں سوار تھے اسے ماسکو ائرپورٹ پر اتارنے کے بجائے اکام نے کسی اور ائرپورٹ پر اتار دیا ہے گزہ کی پٹھی میں ہماس کے زیر استعمال تنصیبات پر اسرائیلی فوج کے لڑاکہ تیاروں نے بمباری کی ہے سو موار کے روز کی جانے والی بمباری اسرائیل پر گزہ کی پٹھی سے داگے جانے والے راکٹ عملوں کے جواب میں کی گئی اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزہ کے قریب واقعہ اسرائیلی شہر اشدود پر دو راکٹ داگے گئے تھے بیان کے مطابق ان راکٹ عملوں کے جواب میں اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے اماس کے زیر استعمال مختلف تنصیبات اور سرنگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ادھر اسرائیلی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پلسطینی راکٹ عملوں سے کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی جبکہ پلسطینی اقام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے خان یونس کے علاقے میں پلسطینی قیتوں پر بمباری کی جس سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تیونس کے دارالعکومت اور دوسرے شہروں میں مسلسل پرتشدد اعتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جڑکوں کی اطلاعات ملی ہیں تیونسی اقام کا کہنا ہے کہ پولیس سے جڑکوں اور پرتشدد مظاہروں میں اس سال لینے کی پاداش میں دو سو چالیس سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان میں زیادہ تر کی عمریں بیس سال سے کم ہیں داکلی سیکورٹی فورسز کے ترجمان ولید اخمہ نے بتایا ہے توڑ بوڑ کی ہے اور دکانوں اور بنکوں کو لوٹنے کی کوشش کی ہے ناروے میں امریکی کمپنی فائزر کی کورونا ویکسین لگوانے والے پشتر سال اور اس سے زاہد عمر کے انتیس افراد دھم توڑ گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق ناروے میں ستائیس دسمبر سے امریکہ کی تیار کردہ فائزر کی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک بیالیس ازار افراد کو ویکسین کی پہلی قرار دی جا چکی ہے مزید بتایا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد پشتر سے اسیس سال کی عمر کے انتیس افراد علاق ہو چکے ہیں تاہم فائزر ویکسین لگانے والے بزرگ افراد کی اموات کب ہوئیں تفصیل نہیں بتائی گئی اس عبالے سے نارویجین میڈیسن ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام اموات زاہد عمر کے افراد کی ہوئیں جن میں شدید نویت کے منفی اثرات دیکھے گئے جبکہ ویکسین لگوانے والے زیادہ تر افراد میں بکار متلی اور الٹی جیسے متوقع رییکشن دیکھے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے